موسیقی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کونے کونے سے بھی دیکھتے ہیں سعودی عربیہ قطر امان اور بہت سارے ممالک سے آپ مجھے دیکھتے ہیں میں آپ کی شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ میرے بیانات کو پورا سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ذریعے سے کوئی اگر دین کا کام چلے تو آپ بھی ہماری مدد کریں اس میں ہماری ٹیم شب و روز محنت کرتی ہے اور آپ کے لئے ہر روز ایک بیان اپلوڈ کیا جاتا ہے اور آپ کی فرمائش پر کیا جاتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے اسی طرح سے سپورٹ کیا کریں تاکہ آگے بھی ہمارا یہ کام جاری رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے معاشری کا جو حال ہے اس میں جہیز جیسی بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے آج اس جہیز کے ہی بھروسے پر ہم اپنی ضروریات کے سامان تک نہیں خریدتے کہ بیٹا تو جوان ہو ہی گیا اب اس کی بیوی سامان لے کر آئے گی ہی آج تک ہم بیڈ اس لیے نہیں خرید پائیں کہ بیٹے کے جہیز میں ملے گا آج تک ہم نے فریج نہیں خریدا ضرورت کی چیزیں نہیں خریدی کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے اب کیا ضرورتیں خریدنے کی برا مت مانے میں بہت کڑوی بات کہنے لگی ہوں لیکن نکاح کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو بیوی کے بستر کا انتظام کر سکے بیوی کے کھانے کی برطنوں کا انتظام کر سکے جو اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے لیکن ہمارا مجاز کیا ہے ہم نے بستر اس لیے نہیں خریدے کہ لڑکی اپنے ساتھ لے کر آئے گی ایک بیڈ شیٹ نہیں خریدا ایک ڈینر سیٹ نہیں خرید سکے مارکٹ سے کہ لڑکی اپنے ساتھ لے کر آئے گی اگر تیری خریدنے کی اوقات نہیں تو تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیرے لیے نکاح کرنا جائز ہے اور جو لوگ مو پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے کھل لم کھلا میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ دبے لفظوں میں بھیک مانگتے ہیں وہ جہیز نہیں بلکہ بھیک مانگتے ہیں اور انہی کو پڑھے لکے بھیک منگا کہا جاتا ہے اگر کسی نے کہا کہ چار پہ یہ چاہیے تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری سماج میں میری برادری میں میری اوقات نہیں کہ میں معروتی خرید سکوں میں تجھ سے زکاة جو نکال میں تجھ سے زکاة کی وہ رقم جو تم نکال کر کے بھیکاریوں کو غریبوں کو دیتے ہو تم وہ مجھے ہی دے دیا کرو تم اسی کو میرے لیے ایک گاڑی خرید کر کے دے دو میں کہتی ہوں کہ وہ بھیکاری ہے اور وہ مصطفیٰ کی امت پر بوجھ ہے اور وہ لوگ جو غریب بیٹیوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں کیا ہمارے سماج کی یہ کڑوی سچائی نہیں کہ اگر غریب کی بیٹی خوبصورت بھی ہو شریف بھی ہو لوگ اس میں ہزار عائب نکالتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند نہیں اور امیر کی بیٹی امیر کے بیٹی میں بیٹی کے دامن میں اگر ہزار عائب بھی ہو تو چار لاکھ کیش لے کر کے اس کے دامن کے سارے داغ دھل دیے جاتے ہیں تم نے غریب کی بیٹی کی عزت کی اتنی سی قیمت لگائی کہ امیروں کے داغ چار لاکھ میں چھپا دیے اور غریب کی بیٹی کے دامن میں کوئی داغ بھی نہ تھا اور تم نے بے وجہ اپنے طرف سے اس پر ہزاروں داغ پیدا کر دیے اس کا قصور تو صرف اتنا تھا کہ اس کے باپ کی یہ اوقات نہیں تھی کہ وہ تمہیں چار لاکھ لپیہ دے سکے ہمیں ہو کیا گیا ہے آج کل لڑکیوں کو دیکھنے کیلئے براتوں کی براتیں جاتی ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا کہ تیرے بیٹے کا انٹرویو کہیں پر ہوتا ہے تو کیا اس کا دل نہیں دھڑکتا کہ انٹرویو میں کہیں پھیل نہ کر دیا جاؤں کہیں کوئی ایسا سوال نہ پوچھ دیا جائے جس کا جواب میں نہ دے سکوں جس کے جواب دینے میں میں ناکام ہو جاؤں یہ بیٹا ہے جس کا دل گھبرا رہا ہے تو پھر سوچیں جب کسی بیٹی کو دیکھنے کیلئے برات کی برات جاتی ہوگی تو اس بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی وہ ہزار بار شیشے کے آگے کھڑی ہو کر کے دیکھتی ہے کہ میرے اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ مجھے ناپسند کر جائیں اگر انہوں نے انکار کر دیا تو مالک میں کسی مو دکھاؤں گی وہ گھنٹو گھنٹو گم رہتی ہے سوچوں میں اگر پسند بھی آ گیا تو کہیں انہوں نے مانگ تو رکھ دی کہ میرا باپ پھر مانگ کہاں سے ادا کرے گا اور تم تو آتے ہو پیٹ بھر کے کھایا اور کہتے ہو کہ گھر جا کر کے فون پر بتا دیں گے اور تم تو وہاں آ کر کے کھا کر کے فیصلہ تم نے دماغ میں ہی سوچ لیا تھا کہ تمہیں کیا کہنا ہے اور تم اسے ٹالتے جا رہے ہو تم تو ٹانگیں پھیلا کر کے آرام سے سو گئے لیکن کیا تم نے سوچا کہ وہ بیٹی کیسے سوئی ہوگی کہ جس کے جواب کے لیے تم اسے آٹھ آٹھ دن تک انتظار کرواتے ہو ابھی اس سے مفشورہ کرنا ہے ابھی فلا سے مشورہ کرنا ہے رحم کرو مصطفیٰ کی امت پر کسی بیٹی کا چین و سکون نہ چھینو تم تو گئے پیٹ بھر کر کے سو گئے اور صبح تک انتظار کرتی رہی وہ بیٹی آٹھ آٹھ دن تک انتظار کرتی رہی نہ جانے جواب کیا آئے گا اور جب آٹھ دن کے بعد فون کر کے تم کہتے ہو کہ جی ہمیں تمہاری لڑکی پسند نہیں آئی تو خدا کی قسم وہ جیتے جی مر جاتی ہے اور وہ اپنے رب سے دل ہی دل میں کہتی ہے کہ مالک تو نے مجھے ایسا بنایا ہی کیوں تھا اس میں میرا کیا قصور تو نے مجھے بنایا تھا جو لوگوں نے میری آنکھوں میں کمی نکالی یہ تو تو نے بنائی تھی جو کسی نے کہہ دیا کہ آنکھ چھوٹی ہے کسی نے کہہ دیا کہ ناکھ بڑی ہے کسی نے کہہ دیا کہ کان بڑے ہیں کوئی کہتا ہے کہ کھانے کا طریقہ نہیں تو وہ بیٹی کا کیا قصور ہے وہ بیٹی خود کو کوستی ہے وہ اپنے رب سے کہتی ہے وہ تمہیں کچھ نہیں کہتی کسی کی بھی بیٹی تڑپتی ہو تو پھر وہ جتنا نہیں تڑپتی مصطفیٰ کریم تڑپ اٹھتے ہیں اور میں ایک بات کہہ دیتی ہوں کہ کسی کی بھی بیٹی تڑپ رہی ہوتی ہے کہ تم نے اس پر عیب نکالا اسے سماج میں بہزت کیا اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ لوگوں وہ بڑا خالق و مالک ہے مالک حقیقی ہے اس کے بارگاہ کے اندر دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں وہ نہ کسی کا محتاج ہے اگر کسی کی آہ عرشِ الہی سے ٹکرا گئی تو پھر دیر نہیں لگے گی تم نے ایک بیٹی میں عیب لگایا ہے خدا تیرے نسلوں کے اندر ہزاروں عیب پیدا کر دے گا پھر کس کے دروازے پہ جاؤ گے خدا سے ڈرتے رہو اور اس سے دعائیں مانگتے رہو ہم اپنے بیٹیوں کے لیے تو جنت رھومتے ہیں سسرال میں اور دوسری کی بیٹی کے لیے دوزت بڑا کر رکھا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ بیٹی نہیں یہ قربانی کیلئے بکرا خریدا جا رہا ہے خدا کے واسطے بہتر کرو حالات بہتر کرو مصطفیٰ کی امت پر رحم کرو ہم کیا ہماری اوقات کیا خدا کی قسم فرمایا کہ رب نے مومنین کی جان اور مال کے بدلے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے ہماری منزل تو مدینہ ہے ہمارا سفر بھی سوئے مدینہ ہے اور سفر کر کے جب مدینے چلے جائیں گے تو برعیلی سے صدا آئے گی کہ پائبہ میں مر کے تھنڈ چلے جاؤں آنکھے بند پائبہ میں مر کے تھنڈ چلے جاؤں آنکھے بند سیدھی سڑکی یہ شہر شفاعت نگر کی ہے کم سے کم مدینہ تک تو پہنچو جنت تک تو بعد میں پہنچو گے لوگوں حالات بہتر کرو کسی غریب کا دل نہ دکھاؤ اور تھنڈے دماغ سے اس بات کو سوچو کیونکہ سماج میں یہ بہت بڑی بیماری ہے جہیز مانگنے کی بہت بڑی بیماری چل پڑی ہے بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے آئے دن فاسیاں ہو رہی ہیں کوئی جیل میں جا رہا ہے سوچیں ذرا تھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے ایک بات بتا دوں کہ سب کچھ مصطفیٰ کے نام کر دو میں چاہتی ہوں میں وہی کہتی ہوں جو آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے اور آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں ہمارے آقا نے ہم پر جتنے احسانات کی ہیں اگر ہمارے بلکہ کسی نے تو یہ کہا کہ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے مصطفیٰ کے احسانات ہیں لیکن ہم نے کیا دیا مصطفیٰ کے نام پر ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے تو آقا کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ان کے نام پر صرف گوشت کھایا چاہے وہ بقرعید کا ہو چاہے وہ محرم کا ہو چاہے وہ باروی کا ہو چاہے وہ گیار بھی کہو اس کے سوا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے نام پر سعودہ کرو ان کے نام پر بک جاؤ کیونکہ آلہ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ لگا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ان سے محبت تو کر کے دیکھو ان کی راہ میں سب پچھ قربان تو کر کے دیکھو آؤ میں آپ کو نبی کے غلام کی داستان بتاؤں کہ کیسے کیسے سعودے کر بیٹھتے تھے وہ محبت میں وہ یار کی خاطر میں آپ کو سناؤں سرکار کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن اسود ایک دن میرے نبی کے ساتھ کسی نکاح کی تقریب میں گئے توجہ سے سنیں اگر ذرا سی بات بھی ادھر سے ادھر ہو گئی تو پھر سارا مسئلہ الٹا ہو جائے گا حضرت عبداللہ ابن اسود حضور کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں گئے آپ نے دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں بھیڑ بھار کا ماحول ہے اپنوں کی بھیڑ ہے یہ قسم جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں میرے مصطفیٰ کی وہ نظر پڑ گئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ قریب آؤ روتے کیوں ہوں کہنے لگے کہ یہ سب دیکھ کر کے مجھے خیال آیا کہ کاش عبداللہ آج کوئی تیرا بھی ہوتا تو آج تیرا بھی نکاح ہوتا میری بھی نسلے ہوتی میرا بھی نام آگے بڑھتا یہ کہہ کر کے روئے تم میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا عبداللہ جس کا کوئی نہیں اس کا محمد الرسول اللہ ہے روتے کیوں ہوں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے میرے آقا سے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں پہنے کے لئے اگر جایا کرتے ہیں تو اللہ اکبر پوچھتے ہیں کہ مکان کچھا ہے یا پکا جب پتا چل جاتا ہے کہ مکان پکا ہے تو پوچھتے ہیں اس کے بعد اور کہتے ہیں کہ بیٹی کیسی ہے خوبصورت ہے یا کہ نہیں پھر پوچھتے ہیں کیا ملے گا جہیز میں کتنے چیزیں تلاش کرتے ہوں میرے نبی فرماتے ہیں کہ صحابہ بتائیں تو سہی کہ مدینہ میں سب سے خوبصورت کس کی بیٹی ہے صحابہ نے ایک قبیلے کے سردار کی نشان نہیں فرمائی سرکار فلاں کی بیٹی بہت حسین ہے اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ اسود اپنے رشتے کا پیغام لے کر کے جاؤ اور اتنی ہی بات کہنا کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے حضرت عبداللہ اسود چلے گئے اور دروازے پر دستک ہوئی پوچھا گیا کون کہا کہ مصطفیٰ کا پیغام ہوں اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سنیں کہ مصطفیٰ کے چاہنے والے کیسے ہوا کرتے تھے ضروری نہیں کہ نعرہ پر ہم لبائک کہہ کر کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی نعرے لگائیں ہم کھانے کے ٹائم میں یا رسول اللہ کہہ کر بکاریں بلکہ ان جاہل آنہ رسموں کو ختم کریں اور یہ سوچ ختم کریں کہ ہم اس سماج میں کیا جواب دینا ہے بلکہ یہ سوچ پیدا کریں کہ ہم مصطفیٰ کو کیا جواب دیں گے لوگ کہتے ہیں کہ سماج کے ساتھ چلنا پڑتا ہے دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے میں کہتی ہوں کہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ والا ہو جا سرابہ موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا کسی ایک کا ہاتھ تھامنا پڑے گا یا تو رسم و رواج کا ہاتھ تھامنا پڑے گا یا مدینے والے مصطفیٰ کا دامن تھامنا پڑے گا تمہاری مرضی ہے سماج کے ساتھ چلنا ہے یا فاطمہ تزہرہ کے بابا کے ساتھ چلنا ہے فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کیسے آقا کے عاشق ہوتے تھے اور کیسے انہوں نے پیغام بتایا گھر والے کہتے ہیں کیا پیغام لائے ہو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے لئے کہا کس کے ساتھ عبداللہ آسود ہچکچاتے ہیں ڈرتے ہیں لیکن ہمت کر کے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنا سننا تھا کہ باپ کی ساس وہیں ٹھہر جاتی ہے کہ ہاں کہیں تو کیسے کہیں اور نہ کہیں تو کیسے کہیں دونوں طرف مشکل کھڑی ہے سوچتے ہیں اگر ہاں کہتا ہوں تو بیٹی کی زندگی کیسے گزرے گی میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے مگر یہ کالوں میں سب سے بڑی مثال بن کر کے کالا آیا ہے اور اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کیسے کر دوں کہ زندگی بھر کا سودا ہے میری بیٹی زندگی کیسے گزرے گی مگر دوسری طرف خیال آتا ہے کہ اگر انکار کر دوں گا تو ایمان سے خارج ہو جاؤں گا اللہ اکبر باپ سختے کی حالت میں ہے باپ چک بیٹھا ہے اتنے میں پردے کے اندر سے بیٹی کی آواز آ جاتی ہے کہ بابا انتظار مت کرو کس بات کا انتظار ہے اللہ اکبر جیسے ہی بیٹی نے اتنا کہا باپ نے کہا بیٹی میں سوچ رہا ہوں کہ تو چاند کا ٹکڑا ہے یہ سیاہ کالا ہے موٹی ناک ہے دانت بڑے ہیں یہ تیرا اپوزٹ ہے میں ہاں کروں تو کیسے کروں تو بیٹی نے کہا کہ بابا دیر مت کیجئے بلکہ فوراں ہاں کہہ دیجئے یہ رشتہ مجھے قبول ہے یہ رشتہ مجھے قبول ہے تب باپ نے کہا کہ اے بیٹی دیکھ تو لے اس کی صورت کیسی ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کی ناکھ کیسی ہے تب بیٹی نے کہا بابا میں اس کو کیا دیکھوں مانا کہ یہ کالا ہے لیکن جس نے بھیجا وہ سارے زمانے میں سب سے نرالا ہے یہ تھے مصطفیٰ سے پیار کرنے والے یہ تھے مصطفیٰ کے چاہنے والے یہ تھے آقا کے پیار کرنے والے کبھی ہم نے سوچا کہ خدا کیا کہے گا ہمیشہ سماج کی فکر کرتے رہے کہ سماج کیا کہے گا کبھی یہ فکر کی کہ مدینے والے بیتاج بادشاہ کیا سوچیں گے کبھی مدینے والے کی فکر کی اللہ اکبر اسے شہنشاہ کی فکر کرو ہم تو سماج کے پیچھے مر گئے ہیں مہربانی کرو اللہ اکبر ابھی رشتے کی خبر لے کر کہ واپس آئے ایک روایت میں تو یوں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک کے پاس آ گئے اور ایک روایت میں ذکر ہے کہ ابھی رستے میں ہی تھے ابھی واپس نہیں آئے تھے اتنے میں ہی اتنے میں ہی آئلان ہو گیا کہ دشمنوں نے چڑھائی کر دی ہے مدینے کے اوپر جہاد کی تیاری کرو اللہ اکبر وہی اس قبیلے میں ٹھہر گئے کہنے لگے قبیلے والوں مجھے ہتھیار دے دو اللہ اکبر توجہ کریں میں کہتی ہوں کہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنانہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں اگر ہو سکے تو میرے مدینے میں مرنا اور میرے مدینے میں نہ مر سکو تو مدینے کی تمنہ لے کر مر جانا لوگوں نے کہا آقا تمنہ لے کر مریں گے تو کیا ہوگا آقا نے فرمایا تم مروگے ہندوستان میں تم مروگے ہندوستان میں مگر اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن مدینے کے قبرستان میں اللہ اکبر ابھی قبیلے والوں سے کہا کہ مجھے ہتھیار دے دو جنگ کے لیے جانا ہے جنگ کے بیچ میں جو زخمی ہو رہے تھے صحابہ اکرام اور جو لوگ تھے کچھ لوگ زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے ان کے زخم پر پٹی ہو رہی تھی کسی کو پانی پلایا جا رہا ہے کسی کے زخم پر پٹی لگائی جا رہی ہے پانی پلانے والا حضرت عبداللہ کے پاس پہنچ گیا حضرت عبداللہ اسود کو کہا کہ پانی پی لو عبداللہ اسود نے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں مجھے میرے محبوب کا جلوہ دکھا دو کوئی ان تک یہ خبر پہنچا دو کہ عاشق دنیا سے جا رہا ہے اس کی خبر لے لیں بس آخری دیدار چاہتا ہے اللہ اکبر بس اتنا کرم کر دینا اے نرگی سے مستانا بس اتنا کرم کرنا اے نرگی سے مستانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا اسود کہتے ہیں کہ مجھے پانی نہیں چاہیے بس مصطفیٰ کا دیدار چاہیے کسی نے کہا آقا عبداللہ اسود زندگی کے آخری لمحات میں جی رہا ہے آپ کو یاد کر رہا ہے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے نبوت والی آنکھیں برسنے لگی سرکار گئے جیسے پہنچے عبداللہ اسود نے اٹھنا چاہا لیکن زخموں کی شدت تھی اٹھنا سکے مصطفیٰ جا کر آپ کے پاس بیٹھے اور عبداللہ اسود نے کروٹ بدلی اور قدموں پہ سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اسی پر ایک عاشق نے بڑے پیارے انداز میں کہا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں ادا ہو یہ تھے مصطفیٰ کے عاشق کہ جب نکاح کے لیے لوگ تیار ہو گئے اس کے بعد آقا کے دین کی حفاظت کے لیے دین کی تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی نکاح کرنے کو ہے نکاح سر پر ہے تیاریاں کرنی ہے نکاح کی لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور نعرہ تکبیر کی صدا پر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کر دی ایسے ہوا کرتے تھے مصطفیٰ کے عاشق لیکن آج جوانوں کا کیا حال ہے آج مسلمانوں کا کیا حال ہے باروی شریف کے موقع پر یا رسول اللہ کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد کبھی بھی یا رسول اللہ کی صدا زبان سے نہیں نکلتی کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے یا رسول اللہ کے نعرے پر تو تم تڑپ اٹھتے ہو مچل اٹھتے ہو کیا کبھی تم نے یہ فرمان نہیں سنا کہ میرے آقا کے آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے تو کبھی اس مصطفیٰ کی آنکھوں کو تھندک بھی بخش دی جائے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے دین کی طرف چلے آئیں کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں پانچ وقت پکارتا ہے پانچ وقت ہمیں بلائی جاتا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف لیکن ہم مسلمان ہم مسلمانوں کے کان میں جوئی تک نہیں رینگتی خدا رہا اپنے اس حالت زار سے اٹھو اور وہ مسلمان بنو جن کے لئے کہا جاتا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات سے بحر ظلمات پہ دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ